سلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر آزربائی جان میں بزنس سیٹ اپ بناتے ہیں تو بزنس کو رننگ رکھنے کے لیے کون کون سی کاؤسٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بزنس سیٹ اپ بنانے کے لیے کون کون سی ایکسپینڈیچر یا کاؤسٹ اس میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ منتلی بیسز پر اگر ہم اسی بزنس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو کون سی اخراجات ہے اس میں ہوں گے یہ ساری چیزیں جب آپ بزنس پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیری خانم اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جوزل خانم ان دونوں سے ہم انفرمیشن لیں گے یہ بزنس مینیجر ہیں اور یہ بزنس کنسلٹنٹ ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی ریال انفرمیشن ہے وہ آپ تک پہنچے اور یہ ازر بیجانی لینگویز میں بات کریں گے ملسی ترانسلٹ کروں گا چو ساول گلدینے کے لئے تشکر ایرام این again mینے این این ایرامی شخطы ایرامی شخص کنسلٹی کے لئے ایرام بے جوزلز میں بیجانی جوزل کروں گا سے ایرام ایرامی شخص کنسلٹ کنسلٹو.: ساول شخص کنسلٹو.: بایدونہ کنسلٹو.: مولارا این ساول جوزل کروں گا کے لات Plaququid اس کے سшей اچھل کے ساتھ وقت محکمس für عام 35-40$ 3. اچھل کے ساتھ 4. اچھل کے ساتھ 5. اچھل کے ساتھ مرحب اجارہ مقابلہ پس اپنی فرصی تمتائح اداود یعنی شخصی خارجلار مقامممممممممممممممممممممممممممممممم% تمت در اماز وقت در اماز وقت در اماز وقت در افراد پانچ قسم کی آخراجات جو ہے انہوں نے بتائے ہیں فائیو ٹائپس آف ایکسپینسز تو اس میں سب سے پہلا خرچہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایک آفیس لینا ہے اور آفیس کا جو ایک سکوئر میٹر ہے تقریباً تیس منات کا ہے اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا آفیس بھی لیتے ہیں تو بیس سکوئر میٹر کا ہوتا ہے یعنی چھے سو منات سے شروع ہو کر سات سو منات تک آفیس آپ کا وہ خرچہ ہے پہلا خرچہ دوسرا خرچہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے مینیجر کی سیلری جو بھی آپ نے کمپنی کھولنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک کم سے کم ایک لوکل مینیجر رکھنا پڑے گا اور یہ دوسرا ایکسپینس ہے وہ تقریباً آپ کا پانچ سو سے چھے سو منات وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسرا جو خرچ بتایا گیا ہے وہ سوشل سکیورٹی ہر مہینے آپ نے پی کرنا ہوتی ہے جو بھی آپ ورکر رکھتے ہیں ایک ورکر ہے دو ہے یا تین ہے اس کے بعد جو سوشل سکیورٹی آراؤنڈ یہ چالیس سے پچاس منات ہوتی ہے اس کے بعد چوتھا جو خرچ ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے تو اس بزنس کے جو پروفٹس ہے اس پر آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے باقو میں یہ ٹیکس چار پرسنٹ ہے اور اگر آپ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں چھوٹے شہروں میں تو دو پرسنٹ ہے یہ چوتھا خرچ ہے پانچوہ خرچ آپ نے جو اپنی پلاننگ میں کاؤنٹ کرنا ہے وہ آپ کا پرسنل ایکسپینڈیچر ہے آپ نے گھر قرائے پہ لینا ہے ایک کمرے والا دو کمرے والا یا اسی طرح سے آپ اگر تین کمروں والا گھر لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو گھر کا خرچہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا فوڈ اور ٹراملنگ اور ٹرانسکورٹ کے اخراجات ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آجاتے ہیں پانچ ایڈیفرنٹ ٹائپ کے اخراجات ہوتے ہیں دشکر coisas يا م SARAH مرحبا مرحبا cure kurse biiresun ki artıq 300-500 manat əgər böyük bir aid isə 600-800 manat olur 3 otaqli üzel 1 otaqli 2 otaqli 3 otaqli o qiymətlər fərqli olur bəli o qiymətlər days şəhər orta da metro yaxın belə deyəkin metro yaxındırsa yaxudaki məkdebləri yaxın Frogs fərqli olur bu qiymətlər nisbətən daha baix olur شہردن کنردا یعنی یعنی یرلیشهر سے مصبتحن مجزولور بلی ملعای شد اسے پوچا ہے کیونکہ یہ daily basis پر کلائنٹس آتے ہیں اور یہ deal کرتے ہیں تو جو اس وقت افراجات یعنی جو اس وقت ریٹس چل رہے ہیں وہ آپ سے آپ کے لئے پوچے ہیں کہ اگر آپ ایک کمری والا گھار لیتے ہیں اپنے لیے قرائے پر تو وہ تقریباً دائی سو منات سے تین سو منات تک آپ کو سکی میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ دو کمروں والا گھر لیتے ہیں جو فیملیز بچے ہیں اور فیملی ہے تو ان کو دو کمروں والا گھر چاہیے ہوتا ہے وہ تقریباً چار سو سے پانچ سو منات میں آپ کو ملتا ہے آج کر اور اس کے ساتھ اگر آپ تین کمروں والا گھر لیتے ہیں بڑی فیملی آپ کو تری بیٹ روم چاہیے تو وہ آٹھ سو سے نو سو منات میں تقریباً منیمم بھی سات سو منات میں وہ ملے گا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی ضروریات کے حساب سے کہ آپ کو ایک بیڈروم کا گھر قرائے پہ چاہیے دو بیڈروم کا چاہیے اور تین بیڈروم کا چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پرسنل فوڈ کے ایکسپنسز ہیں تو وہ جو ہے نارملی تقریباً تین سو سے چار سو منات آپ لگا لیں اگر آپ شیرنگ میں آتے ہیں فیملی کے ساتھ ہیں تو پانچ سو سے چھ سو منات یعنی اگر بردہ بیر آئیلہ یعنی بیر آئیدہ تم ناقاً یعنی預 والاً یعنی 30 منات .. 200 منات یعنی 300 Brush paragraphs لازم اعطاً سے موکانی منت الاعترار ہی ہم نینیسی ہے أو ما manipulated واعطاً یعنی 100 협عه کر ر enm 데�و او150.000 300 منات یعنی 500 maybe, 700 منات اکه کردی؟ ابدأ Binی ایک اب ایاج الاogr Konstف exhibitor professionará Student من هل شخص اور ایک ساتھ اگر slip تو فیملی ہے اگر چھوٹی فیملی ہے تو پانچ سو منات تک اس کا فوڈ کا ایکسپینسز آجاتا ہے فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ جو اس کے مثل پانی بجلی گیس ہو جا رہا یہ بھی اخراجات تقریبا پچاس ساٹھ منات مہینے کا یہ خرچ آجاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے کمیونکیشن کے اخراجات ہیں جیسے موبائل کا انٹرنیٹ ہے کالز کی آپ کے چارجز آجتے ہیں یہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے تقریبا آپ یہ سمجھ لیں کہ سو ڈیڑھ سو منات تو آپ کا ہی مہینے کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ آجاتا ہے تو یہ سارے اخراجات اگر ہم سم اپ کرتے ہیں سمرائز کرتے ہیں تو اس میں آفیس کا خرچہ آپ سب سے پہلے پانچ قسم کی اخراجات کو ذہن میں رکھ لیں آفیس کا خرچہ اگر آپ منیمم لگائیں چار سو ڈالر اس کے بعد ہم نے میریجر کی سیلری منیمم ہم نے لگائی تین سو ڈالر اور اس کے بعد آپ کا جو آجاتا ہے ٹیکس اور پرسنل اخراجات تو اگر آپ اس کو ٹیکس اور یہ جو سوشل سیکیورٹی ہے پچاس ڈالر اس کے کر لیں میریمم کم سے کم پھر آپ کے پرسنل اخراجات ہیں تو اس میں آپ کے گھر کا اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ اگر ہم ملاتے ہیں تو کم سے کم بھی تین سو ڈالر سے پانچ سو ڈالر تک وہ چلا جاتا ہے تو آپ کی ایک پورے بزنس سیٹ اپ کو رننگ رکھنے کے لیے یہ تقریباً بنتا ہے ایک مہینے کا ایک ہزار ملات ایک ہزار ڈالر منیمم سے پاندرہ سو ڈالر تک یعنی کہ اگر آپ کمائیں یا نہ کمائیں آپ کا ہر مہینے ایک ہزار ڈالر سے پاندرہ سو ڈالر تک خرچ ہونا ہے جس میں آفیس کا رنٹ ہے آپ کے منیجر کی سینری ہے اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے ٹیکسیز ہیں اس کے بعد آپ کے پرسنل اخراجات ہیں اس کے بعد آپ کے گھر کا کرایا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کم سے کم تین چار مہینے جو ہے اس کا بجٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سیٹ اپ بنانے کی کاؤسٹ ہے تو تقریباً دو ہزار سے تین ہزار ڈالر تو سیٹ اپ بنانے کی کاؤسٹ ہے اس کے علاوہ سیٹ اپ کو رننگ میں رکھنے کے لیے بھی یہ اخراجات ضروری ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ کو اس وقت جو گراؤنڈ سیٹویشن ہے اس حساب سے ہم آپ کو سارے اخراجات بتا رہے ہیں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آنے سے پہلے پراپر پلاننگ کریں پلاننگ کر کے آپ آئیں اور جن لوگوں نے کمپنی ریجسٹر کرانی ہے وہ بزنس ویزا لے کر آئیں اگر آپ کو بزنس ویزا لینے میں پرابلم ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک مہینے کا بزنس ویزا دے رہے ہیں پچاس ڈالر میں آپ ہمیں پچاس ڈالر سینڈ کرتے ہیں پاسپورٹ کی کاپی اور جو آپ کا اشنافتی کارڈ ہے اس کی کاپی تین جنوں کے اندر اندر ہم آپ کو بزنس ویزا ایک مہینے کا دیتے ہیں اس کے علاوہ کمپنی کا پیکج ہمارا سب سے سستہ ہے جس میں ہم آپ کو تقریباً 600 ڈالر میں کمپنی ریجسٹر کروا کے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کمپنی ریجسٹر کرو رہا چاہتے ہیں اور ٹیمپریری ڈیجیڈنس بھی پروسس کرونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا پیکج موجود ہے وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی چھوک ساول پھری خانم شیزدہ تشکری لیرام جزدہ خانم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ ملتے ہیں